ہمارے دیس میں اچھے سوچ کے لوگوں کی کبھی نہیں ہیں ساتھیوں ہمارے دیس میں بہت سارے اچھی نیت کے لوگ ہیں بہت سارے اچھی صرف ان اچھی نیت کے لوگوں کو موقع نہیں ملتا ہے اور وہ ہتاس ہو کر تھک کر پیٹ جاتے ہیں اور اپرازمک بھارت مشن میں ایسا سوم آپ کو ملا ہے جس میں نہ تو آپ کا دھن خرچ ہوگا نہ آپ کو کسی کی دریان بچھانی ہے نہ آپ نے کسی کا لہنڈا اٹھانا ہے صرف اپنے دن اور اپنے دیس کی ہیت میں کام کرنا ہے جس سے یہ گالے چریتر کے دوشت چریتر ہیم آپ کا سامنے نہ سپسکتہ کھو کر نہ کرگڑیں گے اور یہ اپنے آپ کو اپنی ہار کو دیکھتے ہوئے یہ بھوکھلا جائیں گے اور دو ہزار چوبیس میں ہم لوگوں کے ایسے ایسے چندرگوب جن کو کوئی نہیں جانتا اور بڑے سے بڑے دکت نتاؤں کو ہرانے کا کام کرے گا اور ان کی جمانتے جب ہرانے کا کام کرے گا جس لکشے کو حاصل کرنے کے لیے ہم صرف ہم لوگوں کو سات دن کام کرتا ہے نو دن کا ہمارا لکشے ہے چار دن ہمارے گھر چکے ہیں پانچ دن سیس ہیں اور ان پانچ دن میں ہی ہم پورے دیس میں سو کروڑ لوگ ہو جائیں گے ابھی ہم لوگ اپنے ادھیک جی کے ساتھ میں ان دور جا کے آئے ہیں ہم لوگوں کا دو دن کا پرواز تھا وہاں پر ان دور میں جائے گرو دیو سنگٹھن نے ہم لوگوں کا سمرتھن کیا ہے اور جائے گرو دیو سنگٹھن ہم لوگوں کے ساتھ میں کندے سے کندہ ملا کر دوہزار چوبیس میں ہمارے ساتھ کھڑا دکھائی گئے دے گا ان کا چاریس کروڑ کی فولو ونگ ہے چاریس کروڑ وہ لوگ دیس میں ہیں تو اپراد بھارت مشن کے یہ جو اکیس ساکشے ہیں وہ بہت بہت جاندار ہیں ان کا اور وہ سب لوگ ہم لوگوں کی اچھی نیت کے ساتھ میں کام کرنا چاہتے ہیں اور ساتھیوں ہم سبھی بھاکش آلی ہیں کہ ہم لوگوں کو جو ادھیکس ملے ہیں وہ ایک دم نشچل دیش بھکت اور راشت کے بھکت ہیں تو ہم سبھی لوگ چاہیں گے اپنے اپنے چاروں کو رکھیں جس طرح سے ہم لوگ نو دن میں اسے کور کریں ہم لوگوں کے چار دن بیٹھ چکے ہیں ساتھیوں ابھی ہمارے پاس جو سمیہ ہے وہ پانچ دن کا ہے اور ہمارے ادھیک جی نے یہ نینہ لیا ہے کہ دو ازار تیس میں ہم لوگ چھتیس گھڑ مدی بردیس اور راجستان کا چناؤں لڑیں گے اور اس کے لیے ہمیں چانک کے کوئی اوشکتہ نہیں ہے ہمیں اوشکتہ ہے چندرگپتوں کی کیونکہ چانک کے ہمارے پاس تھے اور ہم ان چندرگپتوں کو راجہ بنانا چاہتے ہیں تو جو راجہ بننا چاہتا ہے وہ چندرگپتوں کی شرینی میں آئے اور اپنے ساتھ میں اپنے مشن ابھی سے جھٹ جائے کیونکہ اپراد مخت بھارت مشن کے چیزے دھن کی بیوکتہ دھن نہیں مانگ رہا ہے اپراد مخت بھارت مشن آدمی کے آدمی کا ساتھ مانگ رہا ہے اور جو آدمی دیس میں واقعے میں دیس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اپنے سماس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اپنے بچوں کے لیے ایک سنیرہ بھارت دینا چاہتا ہے وہ آدمی اس لکش ہے اپراد مخت بھارت مشن اور اور اپنے دیس کو بدلنے کا کام کرے اپنے کو دیس بھرک کہلائی کیونکہ ساتھیوں گدداری تو کبھی بھی کی جا سکتی ہے کیونکہ گدداری کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کوئی فوم نہیں بنا رکھا ہے یہ فوم بھرنا پڑے گا تو آپ گددار ہو جاؤ گے کیونکہ جس دن آدمی کا ایمان بھی جاتا ہے ان دن وہ گدداروں کی سرینی میں آ جاتا ہے اور چیز دیس میں گددار بننا بڑا آسان ہے ساتھیوں لیکن اس دیس میں تیز بننا بڑا مشکل ہے تو اس لیے ہم لوگ سعید بغت سنگھ کو مانتے ہیں سعید بغت سنگھ کو اس لیے نہیں پوجا جاتا کہ وہ تئیس سال کی عمر میں فانسی پر جھول گئے تھے سعید بغت سنگھ کو اس لیے پوجا جاتا ہے کہ وہ تئیس سال کی عمر میں وہ ویچار رکھتے تھے جو آدمی نبی سال کی عمر میں بھی ویچاروں کو نہیں پناپ پاتا ہے تو ہم لوگ چندر چندر بوش جی کے دیس کے لوگ ہیں ہم لوگ چندر شکھر آجاد جی کے دیس کے لوگ ہیں ہم بغت سنگھ کے دیس کے لوگ ہیں تو ہم لوگ بھی اپنے نام کے پیچھے راشت بھکت لگوائیں نا کی قطعہ ہم لوگ آپ سب لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کی مشن میں دیس بھکت بنیے اور اپنے ان کالے دوپ چریتر اچھا ہے چہرہ اچھا ہے ان سب کو دو اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے دیں گے اور بھارت بھارت مشن میں چھوڑکے ہم لوگ اس ویوستہ کو بدلیں گے تو نبی جی جی سر میں چاہتا ہوں گا کہ آپ بھی اپنے وچار رکھیں اور ایک بار جوڑ دار نبی جی کے لئے ایک بار جوڑ دار جوکہ وہ پہلی بار ہم لوگوں کے بیچ میں آئے ہیں اب سر بھائی اچھا ہے لیا جی پہلی بار ہم لوگوں کے بیچ میں آئے ہیں سر بھائی سر بھائی اور ممبئی سے ہیں اور بہت ایکٹیو ہیں اور بہت ساری پوسٹ ڈالتے ہیں دن میں میں سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آپ مطلب میں کل میری چونکہ ایک ہے یو ڈبلو کے دوران میں ایک ہے معاملہ بیوچنہ کی تھی بہت بڑا سپر بھرسٹ جی افسر تھا پلس بیفاگ کا پائر برگیٹ کا جی چونکہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں جب میں ایو ڈبلو تھا میں نے اس معاملی کاروائیاں کی تھی کل اس برسٹ عدیقاری کو جو کی بہت پاور رکھتا تھا سی ای ایم کے بھائی سے اس کے سببندھ تھے جو سانسن ہے بہت برسٹ تھا مطلب کہ ڈی جی صاحب جو ہے میتھلسن جی اس بات کو جانتے ہیں تو کل جب میں نے پیپریں پڑھا کو اسے چار سال کی سجا ہوئی ہے ڈی 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 بbereت ڈی کی انہوں نے مجھے لنک دی چونکہ میرے من میں بھی یہ ٹیس ہے کہ بھارت کی جو ورطمات دردشاہ میں دیکھ رہا ہوں کرپشن اور گندی راجنیتی نیتکتہ ویہین راجنیتی کا جو دور چل رہا ہے میں بھی بیتیت ہوں تو جیسے ہی مجھے مجھے لنک ملی جو ورنڈر کہ میں نے آج صبح ہی اور لگتار ہم نے اپنے واتسپ گروپ پہ اور انسٹاگرام پہ پلس میسنجر پر سب دوستوں کے بھیجا اور کافی لوگوں نے اس کو اپریسیٹ کیا چونکہ آج میں پہلی بار آپ سب کے سامنے ہوں تو آپ سبھی کو میرا پرنام سوٹار کریں آپ میرا اور ابھی سنجا بھائی آپ سے ایک انرود ہے جو آپ نے اکیس ساکش والا جو دستویج پڑھ کے سنایا ہے اگر اس کا میڈی ایم ہم جیسے نئے لوگ جو ابھی چند دن پہلی جڑے ہیں ان کو بھیجوا دیں تو ہمارا جہاں پر آپ نے لنک دیا نا ڈیڈی صاحب نے آپ کو جو لنک دیا جہاں پر آپ جڑے ہیں یہ اکیس ساکشیں وہی پر ہیں ورنہ میں یہ کل پھر بھی ڈال دوں گا اس پر ہاں اصل میں کیا اگر جیسے کی آج 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 میں تھوڑا سا جو لیٹ جوڑا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ سوچ رہا تھا میں نے بیجی صاحب سے شروع ہوتی ہے میٹنگ نہیں نہیں سنتو لیجئے مجھے نہیں پتا تھا کہ جیسے کہ ابھی تک میں جوم پر یا اپنا اسکائی پہ پہ یا گوگل میٹ سے ہی میٹنگ میں جڑتا رہا ہوں تو میں نے جاننا چاہا تھا کہ کیسے جڑوں وہ تو اچانک ایپ پہ میری انگلی گئی اور آپ لوگ دیکھنے لگ گئے تو یہ اچھا لگا میں سب یہ کہنا چاہوں گا سر کی ورطمان سمجھ میں جو بھرستا چار کا جو بول بالا چل رہا ہے اس پر اگر میں یہ کہوں کہ پرساس کی ادھکاریوں میں اور نیتاؤں میں اور اس کی وجہ ہے یہ نیتا لوگ جسے دوست کہا گیا ہے ابھی بھرست ہے یہ کیونکہ بھرستا چار اوپر سے نیچے آتا ہے یہی لوگ نیچے کے چاہے کسی بھی بھاک ادھکاری ان کو بھرست بناتے ہیں آج آسٹر ہوتا ہے سر کہ ایس پی ڈی آئی جی اور آئی جی کی پوسٹے بکھ رہے گئے شرم آتی ہے یہ دیکھ کر تو یہ مجھے اچھا لگا ہے کہ اپراد مکت بھارت کے جو ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہم یہ صفائی کرنے کے بیڑا اٹھا رہے ہیں اور جیسا کہ ڈی جی صاحب نے کہا تو اس پہ ہم سبھی جی جان سے جھٹیں کیونکہ ہم سب کی دل میں یہ درد ہے کہ بھارت کی یہ گندگی صاف ہونی چاہیے ایک آسٹر ہوتا ہے کہ ٹین سیسن جیسا ویکتی جس نے چناؤ آئیو کی مہتہ کو جاہر کیا وہ جب چناؤ میں کھڑا ہوا تو ان دوستوں نے اسے جیتنے نہیں دیا یہ ہے بھارت کی ورتبان پرشتیاں جسے بدلنا لازمی ہے بھارت کو آگے لے جانا ہے تو بھارت کا نبی نرمان کرنے میں اپراد مکت بھارت مشن نشجت کامیاب ہوگا میں چونکہ آج میرا پہلا دن ہے ابھی مجھے سیکھنا ہے آپ سبھی لوگوں سے تو آج میں کچھ زیادہ نہیں کہہ پا رہا ہوں لیکن درد یہ دل میں ہے اور اسی درد کی وجہ سے میں آپ کی اس گروپ میں جڑا ہوں اور لوگوں کو میں اپیل کر رہا ہوں اور جو آپ نے ابھی سنگھوستی کی بات کی یہ میں کل سے شروع کرنے والا ہوں جو میرے نزدیک کی دوست ہیں ان کے گھر جاؤں گا دو تین چار کوئی کٹے ایک جگہ کروں گا اور جو ابھی آپ سے اور ڈی جی صاحب سے جو سنا ہے اس بارے میں کل ان سے چرچہ کروں گا اور ان کو یہ بتاؤں گا کہ اب بھارت کو بدلنا ہے تو میرے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ میں لاؤ کیونکہ ہم اس گندی راجنیتی کا حصہ نہیں ایک شد اور نیتک تا پون راجنیتی کی شروعات کرنے جا رہے ہیں بس اتنا میں آپ سبھی تو میرا پونہ پرڈام اور میرا مات درسنگ کرتے رہیے گا جتنا میرا یوگدان بنے گا میں آپ کے ساتھ ہوں جانے باز جائے ہند بندی ماترہ